اگر بیوی راضی ہو تو کیا اس کے دوبر میں ہممسری کی جا سکتی ہے کی نہیں کی جا سکتی بلکہ ایک بندہ تو مجھے یہ کہتا ہے کہ بیوی مجھے مجبور کرتی ہے اس بات پر کہ میرے دوبر میں ہممسری کرو کیونکہ بیوی کی رضا ہے تو جب بیوی راضی ہے تو پھر شریعت نے اس چیز کی اجازت تو دی ہوگی آپ کو کہ آپ اس کے دوبر میں ہممسری کریں دیکھیں یہ بسلہ میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں گا شرم مرم نہیں ہے میں ہر ویڈیو بھی یہ بات کہتا ہوں ہر بات کو واضح طور پر بیان کریں دین کا مسئلہ ہے یہ فہاشی اس نور میں اتنی آ چکی ہے کہ ہر بندہ غلط موویز دیکھتا ہے اکثر لوگ اور غلط کاریفنی بیویوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ساری غلیز ساری چیزوں دیکھنے کی وجہ سے بدنظری کی وجہات کی منا پر ہر اکثر لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں دھوبر میں کرنا دھوبر کا مطلب کیا ہے پہانے والی جگہ پر ہم بسری کرنا ایک تو مسئلہ یہ ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو یعنی کہ اس کو ایسا کہ ہوتا ہے گھوڑے کی طرح اس کو بٹھا کر پھر پیچھے سے آگے کرنا یہ تو جائز ہے یہ کرنا پیچھے کی طرف کرنا یہ نجائز ہے حرام ہے بلکہ قوم پر قومِ لوت پر جو عذاب اللہ کا آیا وہ اسی وجہ سے آیا تھا آپ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی راضی ہے اب جس چیز پر راضی ہوگے تو آپ وہ کام وہ آپ کے لئے حلال ہو جائے گا نہیں میرے بھائی یہ ایسا نہیں ہے آپ کی بیوی راضی ہو یا ناراض ہو یہ کام جو حرام ہے وہ تو حرام ہے آپ کی بیوی کے راضی ہونے کی وجہ سے یہ کام آپ کے لئے حلال نہیں ہو جائے گا اب میں آپ کو اس کے کچھ حوالے دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں سنے نبی دعوت کی روایت روایت یہ حدیث ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو سولہ غالباً یہی ہے حدیث نمبر وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے لانت کی ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کی دوبر سے کرتا ہے بلکہ سنے نیسائی حدیث نمبر ایک سو پینتیس فرمایا کہ اگر بیاں بیوی دونوں راضی ہیں دونوں راضی ہیں اس بات پر کرنے پر کے دوبر میں کیا جائے تو پھر دونوں ہی اللہ کے لانت کے مستحق بن جاتے ہیں دونوں پر اللہ کی لانت برسری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نیساؤکم حرس اللہ کم فاتو حرسکم عورت تمہاری کھیتی ہے آگے سے وہ پیچھے سے آؤ کوئی اس میں حرج نہیں ہے نہیں میرے میں اس کی تخصیص کی ہے قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ نیساؤکم حرس اللہ کم فاتو حرسکم آگے اللہ کے نبی نے اس کی وضع کر دیا کہ یہ کعب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے سے آؤ یہ حدیثیں بیان کر دیئے صحیح حدیثیں ہیں یہ اس کی نفی کر دیئے پیچھے سے نہیں آنا آگے سے آنا ہے بچے والی جگہ سے آنا ہے دوبر سے پاخانے والی جگہ سے نہیں آنا بڑا سخت ہے اور اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے اس کے اوپر فتاوت القمر عزیل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چانبے لکھتے ہیں دونوں کے رضا بندی سے کی جائے تو دونوں لانت کے مستحق ہے دونوں کو روکا جائے اگر دونوں نہیں رکھتے تو دونوں کے درمیان جدہ ہی پیدا کر دی جائے گی اتنا سخت وعید آئی ہے اس کے اوپر تو معلوم ہوا اگر آپ کی بیوی راضی بھی ہے تو توبی نہیں کرنا جو بھئی حرام ہے وہ تو حرام ہے کسی کی کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گی تو یہ تھا مسئلہ آج کا جو میں نے آپ کے سامنے مین کیا رمضانی میں کچھ لوگوں نے مسائل پوچھے تھے کچھ مسروفیات کی بنا پر میں یہ مسائل کے جواب نہیں دے سکا تو کافی اس طرح کی مسائل میرے لوگوں کے لکھے ہوئے تھے میں انشاءاللہ موقع ملہ تو عید کے بعد میں ان کے جواب آپ کو دوں گا میں انشاءاللہ عزیز یہ دی ٹوپک کے اوپر انشاءاللہ بیا بیوی کے جو پوشیدہ مسائل ہیں انشاءاللہ میں ویڈیوز آپ کے سامنے روز بھر روز بھیجتا رہوں گا تاکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے السلام علیکم ورشبت اللہ وبرکاتہ